محترم جناب محمد تنزیل قادری صاحب راول فنڈی اسلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل و جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا میں فنڈی میں بیٹھ کر آپ کو مدد کے لئے پکار سکتا ہوں اور آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو دیکھئے محترم محمد تنزیل قادری صاحب میں تو کراچی میں بیٹھ کے بھی کوئی آدمی اگر پکارے تو اس کی مدد نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں گناہگار سیاکار آدمی ہوں نہ پیر نہ فقیر میری کیا مجال البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے اگر آپ قریب ہوئے اور میرے ہاتھ آپ تک پہنچتے ہوں میری رسائی آپ تک پہنچتی ہو تو یقیناً میں آپ کی جو ممکن ہوگا مدد کروں گا جیسے کہ اور زندہ آدمی کرتا کی مجھے کوئی خوش فیمی نہیں ہے کہ میں کوئی ولی ہوں اور بہت بڑا بزرگ ہوں کہ آپ مجھے پنڈی سے پکارے تو میں آپ کی مدد کروں میں تو یہاں کراچی میں بھی کوئی اگر مجھے لانڈی کرنگی سے پکارے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا جو کئی میلوں کے فاضلے پر بیٹھا لیکن اس کے پسے پردہ اگر آپ کے اضائیں یہ ہیں کہ بزرگوں کو مدد کے لئے پکارنا کیسا ہے اگر یہ ہو تو اس کا مسئلہ بھی آپ سننی جئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نابینا نے جب گزارش کی تو آپ نے جو اسے دعا تعلیم فرمائی اس نے یا محمد کا لفظ جو ہے وہ آپ نے عطا فرمایا تو علماء فرما کہ اب اسے یا رسول اللہ پڑھا جائے کہ یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیے میری طرف متوجہ ہوئیے ایک بات یہ اور اسی طریقے سلمانے یا عبدالقادر جیلانی شیئن للہ اے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ علیہ اللہ کے باتے میری مدد دیجئے اس وظیفے کو تک بھی علماء نے جائز لکھا اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو حادی اندادلہ مہادیر مکی صاحب کی کتاب فیصل حب کا مسئلہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے اس میں حادی اندادلہ مہادیر مکی جو تمام وہاہبیوں اور دیوبندیوں کے بہت بڑے پیرو مرشید ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا عبدالقادر جیلانی شیئن للہ